موسیقی حضرات غالب نے کہا تھا مہربان ہو کے بلالو مجھے چاہو جس وقت میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آپ ہی نہ سکوں جشن ریختہ کی سیشن میں آپ کا تمام خواتین و حضرات کا میں ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے خیر مقتم کرتا ہوں آپ جانتے ہیں آج کا یہ جو سیشن ہے وہ ہمارے تین بہت اہم بلکہ صفحہ اول کے نقاد عدیب یعنی پروفیسر گوپی جن نارنگ شمس الرحمن فاروقی اور پروفیسر شمیم حنفی یہ تین و حضرات آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں بس ان کی یادیں ہیں ان کی تصانیف ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی کتابیں ان کی تحریریں ہم پڑھیں اور ان سے جتنا سیکھ سکیں انہیں سچا خراج عقیدت وہی ہوگا آج کے اس سیشن میں ہم ان تینوں شخصیات کی حیات اور ان کی خدمات پر گفتگو کریں گے اور ان تینوں شخصیات پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت کی جو صفحہ اول کی تین شخصیات ہیں وہ تینوں یہاں موجود ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب کی اہلیہ محترمہ بھی یہاں موجود ہیں اور شمیم حنفی صاحب کی اہلیہ محترمہ بھی یہاں موجود ہیں میں ان دونوں کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقتم کرتا ہوں قاضی جمال صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور حاضرین ہم جانتے ہیں گوپی چند نارنگ ہماری تنقید کا ایک بہت طوانہ حوالہ یوں تو انہوں نے افسانے سے افسانہ نگاری سے اپنی تصنیفی زندگی کا آغاز کیا تھا لیکن ان کا جو مہور بنا ان کی تصنیف کا وہ ہے تنقید اور تنقید میں بھی لسانیات اور اسلوبیات کو انہوں نے خاص طور پر اپنا موضوع بنایا تھا ویسے تو عدب کا شاید ہی کوئی گوشہ ہو کوئی صنف ہو جس پر انہوں نے نہ لکھا ہو جانا اظہار خیال کیا ہو لیکن یہ خاص طور پر لسانیات اور تھیوری کی جو تعبیریں ہیں وہ ان کا موضوع رہا ہے ان کی کتاب ہے ہندوستانی قصوں سے ماخوز اردو مسنویان تو مسنویوں سے ساختیات پھر پس ساختیاتی متعلیہ اور پھر مشرقی شیریات اور پھر غزل اور فکشن شیریات اور امیر خسرو سے لے کر غالب میر اقبال اور ہمارے زمانے کے شوہرہ اور عدبہ اور فکشن لکھنے والے تقریباً سب پر انہوں نے اظہار خیال کیا اور انہوں نے جو پہلا مضمون لکھا تھا وہ اکبر الہبادی پر لکھا تھا اور یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب وہ دلی کالج میں امیر کے طالب علم تھے اور وہ مضمون اس زمانے کا بہت اہم پرشاہ نیاز فتح پوری کا نگار اس میں شائع ہوا تھا تو اکبر الہبادی کے اس مضمون سے لے کر غالب معنی آفرینی جدلیاتی وزہ شنیتہ اور شیریات جیسی امدہ کتاب یہ جو نارنگ صاحب کا سفر ہے ہم اس سفر پر انہیں خراجی عقیدت پیش کریں گے انہیں یاد کریں گے شمس الرحمان فاروقی ہم سب جانتے ہیں ہمارے زمانے کے کا ایک ایسا حوالہ ہے جسے ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے آنے والی نسلیں انہیں ہمیشہ یاد کریں گی شائر افسانہ نگار نوول نگار نقاد ماہرِ عروض لغت نویس ملٹی ڈائمنشنل پرسنالیٹی ان کی بنتی ہے کئی نسلوں کی انہوں نے تربیت کی انہوں نے بتایا کہ داستان کی شیریات کیا ہے شیر غیرِ شیر اور نصر میں فرق کیا ہے انہوں نے بہت سے ایسے تصورات جو پہلے سے ہمارے ہم موجود تھے لیکن دلائل کے ساتھ نظری طور پر اس طرح قائم کیا کہ ان سے پہلے ان موضوعات پر بات نہیں ہوئی تھی مثل نظم کیا ہے یہ سوال علامت کیا ہے استیارہ کیا ہے کیا نظریاتی تنقید ممکن ہے یہ ساری چیزیں اور پھر یہ بتایا کہ نوول یوں بھی لکھا جا سکتا ہے افسانہ یوں بھی لکھا جا سکتا ہے غالب کو ہم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں میر کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں بیس پچیس برس انہوں نے میر کی شرحہ لکھنے میں میر کے مطالعے میں انہوں نے لگائے اور شیرِ شورنگیز جیسی کتاب ہمیں کئی جلدوں میں انہوں نے دیں تو داستان سے نوول تک زبان کی تاریخ سے اس کی تنقید تک تخلیقی شیر سے عروضی مسائل تک لغت سے شرحہ تک تقریباً عدب کا کوئی حصہ نہیں ہے جس پر انہوں نے نہ لکھا ہو اور مجھے اس وقت ارفان صدیقی یاد آتے ہیں ارفان صدیقی نے ان پر ایک غزل کہی تھی غزل در مدھے شمس و رحمان فاروقی تو بہت امدہ اور اس کا شیر مجھے یاد آتا ہے سشفاق صاحب کے حرف کو حسن نظر سے موتبر اس نے کیا حرف کو حسن نظر سے موتبر اس نے کیا کوئے مانی میں عجب کارے ہونر اس نے کیا تو یہ شمس و رحمان فاروقی کی شخصیت تھی شمیم حنفی صاحب ہمارے بزرگ بلکہ نئی نسل کو جس طرح انہوں نے سوارہ جتنی سرپرستی انہوں نے فرمائی اس دلی میں میں خود شہید ہوں بلکہ ان تینوں بزرگوں سے میرا براہ راست رشتہ رہا ہے اور میں نے بہت ان سے فیض پایا اور ان سے سیکھا ہے تو شمیم صاحب کی شخصیت تو واقعی ملٹی ڈائمنشنل تھی کہ وہ ایک طرف عدب ہے تنقید ہے ڈراما نگاری ہے اور کولم لکھ رہے ہیں دوسری طرح تاریخ فلسفہ سیاست اور یہ تمام چیزیں ثقافت کے موضوع پر انہوں نے اتنا لکھا ہے اور خاص طور پر ان کی تنقید جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک بشر دوستی کی بنیاد بھی وہ بناتی ہے وہ قائم کرتی ہے تو یہ تینوں شخصیات ہمارے بہت اہم آج کا یہ جو سیشن ہے ان تینوں شخصیات پر ہم گفتگو کریں گے اور ان تینوں شخصیات پر گفتگو کرنے کے لئے اس وقت یہ جو تین پینلسٹ ہمارے درمیان موجود ہیں جنہ صرف اس نسل کے بعد یہ دوسری نسل ہے اور سب سے توانہ نسل ہے اور صفیہول کی نسل ہے جن پر ہم جتنا فخر کریں کم ہے شین کاف نظام صاحب آپ شائر ہیں نقاد ہیں مدیر ان کی کئی جہتیں ہیں ان کی شخصیت کے اور صاحب ایکیڈمی جو ہماری ہندوستانی زبانوں کی بقا اور تحفظ اور اس پر کام کرتی ہے اس میں اردو زبان کے اس وقت آپ کنوینر ہیں پروفیسر انیش اشفاق صاحب آپ شائر نقاد افثانہ نگار اور نوول نگار دو خواب سراب اور پریزاد اور پرندے بہت مقبول ہوا ہندوستان پاکستان میں ان کی یہ دونوں نوول بہت مقبول ہوئے آپ لکھنو یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں صدر رہے ہیں ہماری جو تیسری شخصیت ہیں وہ ہیں پروفیسر شافع قدوئی شافع صاحب علی گرد مسلم یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل امہ کے چیئرمین ہیں آپ نقاد ہیں کولم نگار ہیں اردو اور انگریزی پر نہ صرف یکسا دسترس رکھتے ہیں بلکہ اس دسترس کا اظہار بھی کرتے ہیں ان کے کولمز ہندوستان کے جو لیڈنگ نیوز پیپرز ہیں ان میں ان کے کولمز اکثر و بیشتر شائع ہوتے رہتے ہیں اور کمال ان کولمز کا یہ ہوتا ہے کہ اردو کی عدبیات کو وہ انگریزی میں اور انگریزی کی عدبیات کو اردو میں وہ منتقل کرتے ہیں اور متعاریف کراتے ہیں تو یہ تین بیش قیمت شخصیات تین بیش قیمت شخصیات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے اور نظام صاحب مجھے ابھی اس سیشن سے پہلے کملیشور کا ذکر آیا تو کملیشور سے ہی بات شروع کرتے ہیں ہندی کے بہت مشہور نوول نگار انہوں نے کہا تھا اپنی گفتگو میں اپنی تقریر میں کہ ہندوستان کی ہر زبان کو ایک گوپی چند نارنگ چاہیے اور ہم کملیشور صاحب نے جو کہا وہ تو بالکل صحیح اپنی جگہ اور اس کی بہت سی وجہ ہے کہ ہمارے نقاد عدب کی بات تو کرتے ہیں زبان کی بات نہیں کرتے ہیں میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں ہم تین جن بزرگوں کی بات کر رہے ہیں ان تینوں کا پہلے تعلق تخلیق سے رہا ہے نارنگ صاحب فاروقی صاحب شمیم حنفی صاحب تینوں کا تعلق نارنگ صاحب کا پارٹیشن کے بعد تعلق کم ہو گیا لیکن فاروقی صاحب کا اور شمیم حنفی صاحب کا آخر تک تعلق تخلیق سے بنا رہا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے نقاد ان تینوں کے ہونے کا ایک سبب شاید یہ ہے کہ انہیں تخلیق کے سارے پیچ و خم معلوم تھے ساری مشکلیں معلوم تھی کہ کوئی تنقید لکھتے وقت کوئی بھی تخلیق کرتا کس طرح ان سے نبردازمہ ہوتا ہے نارنگ صاحب کے وارے میں دو باتیں بہت اہم میں ارز کرنا چاہوں گا کہ ان کا سفر لوگ عدب عوامی عدب سے شروع ہوتا ہے اور وہ جا کر کے کلاسیکل عدب پر ختم ہوتا ہے ان تینوں میں ایک مشترکہ بات یہ بھی اگر آپ پائیں گے کہ تینوں آج سے کل کی طرف دیکھتے ہیں ہم جب کل کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آج جو ہے وہ کل کا مستقبل تھا اور مستقبل کا ماضی ہے اس لئے آج بہت اہم ہو جاتا ہے اور تینوں کا راستہ آپ دیکھیں کہ عوامی عدب سے جیسے ہندی میں شاشتری عدب کہتے ہیں وہاں تک جاتا ہے ابھی جیسا آپ نے ذکر کیا آپ دیکھیں کہ مصنویوں سے لے کے لوگ عدب سے لے کر کے غالب تک جاتے ہیں یعنی مجھے یہ کہنے دیجئے کہ وہ بالکل گلی محلوں کوچوں سے کہلے جانے والی کہانیوں سے آخر غالب تک جاتے ہیں اور غالب بے دل کے خوالے سے یوگ وششت تک جاتے ہیں میں اپنی خود دارنگ صاحب کے کہے ویاسے میں استفادہ کروں اور اسے اکوٹ کروں تو بیگم یہاں تشریف رکھتی ہیں آنتی تو میں ان سے پوچھا کہ یوگ وششت آپ نے کیسے پڑھا مجھے معلوم ہے آپ سنسکرٹ نہیں جانتے تو انہوں نے ابھی جواب یہی دیا کچھ دنوں پہلے کہ میں نے منورما سے ایک ایک حرف سنا ہے اس کے بغیر غالب کا یہ شیر گرفت میں نہیں آسکتا معاف کیجے ہر آدمی نے اپنی طرح شرع کی ہے ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں کئی شرع ممکن ہے اور نورت اور فرائی وغیرہ سب لوگ بیٹھے ہیں آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی شیر کی کوئی شرع آخری نہیں ہوتی جس طرح سائنس کا کوئی تجربہ آخری نہیں ہوتا ویسے ہی کوئی شرع آخری نہیں ہوتی اور شاید یہی کسی علمانویت ہے اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ شیر وہی زندہ رہتا ہے جو پوری طرح آپ پر منکشف نہیں ہوتا جس دن غالب پوری طرح آپ پر منکشف ہو جائے گا اس دن غالب بھی تاریخ حصہ بن جائیں گے لیکن جو شیر ہمیشہ زندہ رہے گا اس لئے میرے خیال میں عدب تو اسرار سازی کا عمل ہے اور تنقید اسرار کشائی کا عمل ہے وہ اسرار کشائی جو عدب سے ہوتی ہے نارنگ صاحب کا سفر اسی لئے لوگ عدب میں جو اسرار ہے آپ یہ نہ جانئے کہ جو آدمی حرف شناش نہیں ہے یا کم پڑھا لکھا ہے اس کے پاس اسرار نہیں ہے میں ایک واقعہ سے آپ کے سامنے واضح کرنا چاؤں گا میرے والد فارسی نہیں جانتے میں فارسی پڑھ رہا تھا ایک دن میں ان کے سامنے پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کیا مشکل ہے میں کہ صاحب اس میں لکھا ہے خادم رفتہ رفتہ مختوم شوت تو کہ اس میں کیا مشکل ہے میں نے سیوک سوامی کیسے ہو جاتا ہے کہ یہ ہنوان کیا ہے لیجئے یہ لوک عدب ایک لمحہ ضائع کی بغیر اس آدمی نے کہا کہ سیوک سوامی کیسے ہوتا یہ ہنوان کیا ہے آپ دیکھیں کہ معاشرے میں یہ لوک عدب تھا جس تحت تک مستویوں کے حوالے سے نارنگ صاحب پڑا ہوگا اس کی شادتیں ملتی ہیں تو بہت ممکن ہے کہ غالب نے بے دل کے ان گوشوں کو تلاش کیا ہوگا جس میں یہ لکھا گیا کہ غیب غیب جس کو یوگ وسیشت کہتا ہے کہ یہ پورا سنسار پوری کائنات ایک مہا سوپن ہے اور اس وپن میں رہ کر ہم ایک سوپن دیکھتے ہیں یہ یوگ وسیسٹ میں شاید ٹھیک کہہ رہا ہوں تو غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود ہیں خواب میں ہنوز جو جاتے ہیں میں نے جیسے کہ تینوں ہی حضرات ماضی کی طرف جاتے ہیں اور اس بات کو بتاتے ہیں کہ آج کتنا اہم ہے ہم آج فارق فارق صاحب جہاں جدیدیت سے شروع ہوتے ہیں ہمیں کلاسیکل کی طرف لے جاتے ہیں ہمیں ایک لفظ سمجھاتے کہ مضمون معنی نہیں ہے مضمون آپ نہیں الگ چیز ہے معنی الگ ہے افسانہ اور کہانی میں فرق ہے افسانہ وہ نہیں ہے جو کہانی ہے داستان کیا ہے نارنگ صاحب اندر چھپے ہوئے فکر کو اوجاگر کیا اور میں سمجھتا ہوں ہر زبان کو اس کے ضرورت ہے کہ ہم جو دنیا ہمارا ایک ایک اُس میں ظاہیر ہوتا ہے مجھے شاید کملیشور میں شاید یہی سمجھ کے کہا ہو گا بیت شکریہ نظام صاحب ہم نے کملیشور انیس اشواق صاحب کے جملے سے بات شروع کی تھی اور ہم دیکھتے ہیں نارنگ صاحب کہ ایک طرف تو وہ جو ہمارے کلیسکی شاعر ہیں ان پر لکھتے ہیں پھر ہمارے جو نئے جدید شاعر ہیں افتخار عارف تک ان پر لکھتے ہیں اور فکشن پر بھی بہت لکھتے ہیں فکشن کی شیریات پر لکھتے ہیں تو ایک طرف تو وہ خسرو کا ہندوی کلام مرتب کر رہے تھے نسخہ برلین کے حوالے سے دوسری طرف غالب جیسی کتاب غالب معنی آفرینی جدلیتی وضع شنیت اور شیریات جیسی زخیم اور قابل قدر وہ کتاب انہوں نے دی پھر بھی ایک حلقہ ہمارے ایسا ہے جو انہیں فکشن کا نقاط کہتا ہے اور جو ہمارے زمانے کے دوسرے ناقیدین ان کا میدان شاعری ہے لیکن واقعی اگر ہم نارنگ صاحب کے پورے کام کو دیکھیں تو ایسا نہیں ہے انہوں نے جتنا فکشن پر لکھا شاعری پر اس سے کم نہیں لکھا ہے میں آپ کی توجہ بطور خاص ان کی جو کتاب ہے ان کا جو کارنامہ ہے سانے کربلا بطور شیری استیارہ اس کی طرف توجہ آپ کی مبزول کرانا چاہتا ہوں پروفیسر انیس اشفاق صاحب اور آپ سے ان کی خدمات کی دات چاہتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ جن تین عظیم شخصیتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے ہم یہاں آج جمع ہوئے ہیں وہ تینوں شخصیتیں اپنے آپ میں ناوے غیر روزگار تھیں یعنی یہ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اور بہت ہی ارزانی کے ساتھ ہم لفظوں کا استعمال کرتے ہیں ان کی اہمیت ان کی معنویت کو جانے اور سمجھیں بغیر اس میں سے ایک لفظ جینئس بھی ہے ہر ایک کے لئے ہم استعمال کر لیتے ہیں لیکن جینئس کا پیدا ہونا بہت مشکل بہت مشکل ہے بہت مشکل سے ہر ایک کے لئے ہم لائقِ رشک کہے دیتے ہیں لیکن ہر ایک لائقِ رشک نہیں ہوتا اتنی آسانی سے ہم ان لفظوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ تینوں شخصیتیں جو ہیں جن پر آج گفتو کرنے کے لئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ان تینوں شخصیتوں کے میدان دیکھی آپ ان تینوں شخصیتوں کا قد دیکھی آپ ان تینوں شخصیتوں کے کارنامے دیکھی تو ہر ان میں سے ہر شخص اپنے آپ میں منفرد بن عارنگ صاحب آپ نے ایک مخصوص کتاب کا کے حوالے سے اظہار خیال کرنے کے لئے مجھ سے کہا ہے لیکن آپ بالکل آزاد ہیں نہیں نہیں میں اس پر بھی بات کروں تو ظاہر ہے کہ اب یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بعض لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کچھ نہ لکھتے مثلا اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کچھ نہ لکھتے کچھ کوئی نظم نہ کہتے لیکن اگر وہ مسجد قرتبہ کہہ دیتے تو زندہ جعبیت ہو جائے تو یہ وہ لوگ ہیں مثلا نارنگ صاحب جو ان کی کتاب ہے تو سانہ اے کربلا وطور شیری استیارہ بعد میں ہے ساختیات پس ساختیات اور شیریات یا غالب پر جو ان کی کتاب ہے اگر وہ ایک ہی کتاب لکھتے ساختیات پر تو وہ اسی طرح زندہ رہتے انہیں اس میں اتنی بصیرت ہے اتنی زکاوت ہے اس میں جو ایک اتنے سپارک ہے ان کتابوں میں اور آپ میران دیکھیں کہ ایک ہی کتاب پر چلتے چلے جا رہے ہیں اور سب بڑی تنقید اور بڑا نقاد وہ ہوتا ہے بڑی تنقید وہ ہوتی ہے جو آپ کو نئے گوشوں سے متعارف کرائے بڑا نقاد وہ ہوتا ہے جو اس تنقید میں نئے گوشیں پیدا کرے تو یہ سب کے ساتھ مثلا شمیہ منفی صاحب ہیں کچھ نہ لکھتے جدیدیت کی فلسفیانہ احساس یا نئی شیری روایت یہ دو کتابیں لکھتے تو اسی طرح زندہ رہتے فاروقی کچھ نہ لکھتے اگر شیر غیر شیر نصر اور نصر ایک ہی کتاب لکھتے تو اسی طرح زندہ رہتے اس لیے کہ ان کے جو مشتملات ہیں ان میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ باتیں اپنے آپ میں بڑی اہم ہیں یعنی ان سے پہلے اس طرح سے کسی نے بھی ان گوشوں کی طرف توجہ نہیں کی نارنگ صاحب سے پہلے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی اچھا وہ تو نارنگ صاحب کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ ہم ہیں جیسے ہم جیسے لوگ ہم تو جب ان لوگوں کے کارنامے دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو اتنا سا سمجھتے ہیں بونے ہیں ہم لوگ یہ تو ان تعریف میں انہوں نے اتنی باتیں کہہ دیں لیکن ہمیں رشک اس بات پر آتا ہے کہ اس بات پر تو اترانہ بہت آسان ہے کہ ہم نے کیا پڑھ لیا ہے لیکن اس بات کے اوپر شرمانہ بہت مشکل ہے کہ ہم نے کیا نہیں پڑھا ہے تو ان لوگوں کو دیکھ کے ان کی تحرینیں دیکھ کے ہمیں یہ بتا ہے کہ ہم نے دیکھے یہ نہیں پڑھا یہ نہیں پڑھا یہ نہیں پڑھا انگریزی ہماری اتنی اچھی نہیں فارسی ہماری اتنی اچھی نہیں ایک لے دیکھے اردو مدہ ہے شدبد ہے لیکن یہ تینوں شخصیتیں تینوں زبانیں ہیں جناب اچھی طرح سے واقف زبانوں سے مسائل سے اچھی طرح سے واقف ان کے پیشکش کی طریقوں سے اچھی طرح واقف اب ان کتابوں کا ذکر آپ نے خاص طور سے سانہ کربلا بطور شیری اس طرح ہمارے سامعین ظاہر ہے کہ اس اس طرح کی شائری سے غالباً نہیں واقف ہیں لیکن اس واقعے سے واقف ہیں جس پر یہ جس کو بنیاد بنا کر یا جس سے جس کے متعلق شائری کی گئی اس کو اس پر یہ کتاب لکھے گئی کہ ایک واقعہ ہے ہمارے ہاں وہ کربلا کا اب کربلا پر ظاہر ہے پریمچن کا بھی نوول ہے کربلا پر بہت سی تحریر ہیں شائری میں بہت سے شیر موجود ہیں بہت زبردست لیکن پہلی بار نارنگ صاحب کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بھئی یہ یہ تو ایک پورا شیری استیارہ ہے یہ تو بڑا میننگ فل میٹا فر ہے یہ پورا واقعہ اپنے آپ یا اس کے جو اپیسوڈز ہیں ہر اپیسوڈ میں ایک معلی موجود تو یہ پہلا کارنامہ انہوں نے انجام دیا کہ پوری ایک فل فلجٹ کتاب لکھ کر اس واقعے کی جو استیاراتی جو سمبولکی سمبولک اور میٹا فوریکل ویلو ہے اس سے ہمیں متعارف کرایا اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک معمولی سا واقعہ ہے یا ایسا واقعہ ہے لیکن صاحب تو یہ ان کا بڑا کارنامہ اور چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے اس واقعے سے متعلق بہت سے شیر ایک جہاں پہ جمع کیے گئے اب نارنگ صاحب کی اہمیت یہاں سے کیسے لیکن وہ صرف اشار کو جمع کر دیا گیا نارنگ صاحب نے نئے اور پرانے شعرہ کے اشار جمع کر کے یہ بتایا کہ اس میں میننگ سے کتنے شیر ہیں اس میں میننگ سے کتنی لیئرز ہیں اور اپنے آپ میں یہ واقعہ ایک چھوٹا سا واقعہ لیکن اپنے آپ میں معنی کے اعتبار سے کتنا بامانی تو یہ ان تینوں اشخاص کے بڑے کارنامے ہیں یہ واقعی بہت بڑی شخصیت ہیں جنکہ ہم آج گفتو کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں اگلے مرحلے میں بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ ان کی جو غالب والی جو تازہ ترین کتاب ہے آپ اس پر بھی کچھ روشنے ڈالیں غالب دیکھیں وہ ہمارے یہ حق تو ان کا ہے اس کتاب پر گفتو کرنے کا اس لئے کہ ابھی میں ان سے کہہ بھی رہا تھا کہ جس طرح سے یہ سنسکرت پویٹک سے واقف ہیں جس طرح یہ پوری ہندی پویٹک سے واقف ہیں جس طرح ہندو مایتھولجی سے واقف ہیں ہمارے انعظام صاحب تو میں سب کے سامنے تعریف کر رہا ہوں تو اصل حق ان کا لیکن دیکھیں پہلی بار یہ ہوا کہ صاحب جو انڈین فلسفی ہے اور یہ تو ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شہریات اس میں نارنگ صاحب نے بنا ڈال دی تھی کہ ہماری جو اسٹن پویٹکس ہے مشرقی شہریات ہے وہ کتنی سروتمند ہے کتنی رچ ہے اس کتاب میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم غالب کو ہر زمانے میں کس طرح سے دریافت کر سکتے ہیں ایک بالکل نئے ذات یہ تو وہ کہاں سے انہوں نے شروع کیا اور کہاں پر لا کر ختم کیا پوری ہماری ہندوستانی روایت پوری ہماری اردو کی جو روایت ہے خاص طور سے معنی کی جو ہمارے یہاں روایت ہے اور پھر کیسے کیسے فلسفے اس میں بھئی ہم عام آدمی تو ان فلسفوں کو اس طرح سے سمجھ بھی نہیں سکتا پڑھ لے جیسے ہم لوگ خراب زبان میں کہتے ہیں حضم نہیں کر سکتا تو ان کا پڑھنا اب شونک کی جو فلسفی ہے اس میں وہ کتنی گہرائی تک ہیں اور اس فلسفے کو انہوں نے غالب کی شاعری میں کس طرح سے دریافت کیا یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے یہ وہی کر سکتا ہے جس کی ہماری جس پوری ہندوستانی تہذیر پر ہندوستانی تاریخ پر پوری ہماری ہندوستانی صرف اردو شاعری پوری ہماری ہندوستانی شاعری پر نگاہ ہو اور غالب سے کے متعلق اب تک جو کچھ کہا گیا ہے اس پر اس کی نگاہ ہو تب ہی وہ اس طرح کی کتاب لکھ سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ بڑا کارنامہ ہے آپ ایک نئے غالب سے ان تینوں نے غالب کو دہل ہے کہ آپ چمیمہ نفی صاحب کو بھی الگ نہیں کر سکتے فاروقی نے تو ظاہر ہے پوری ایک سریز ہے ان کے ہاں غالب کے اوپر جس طرح سے انہوں نے غالب کو دریافت کیا ہے معنی کی سطح پر معنی کی سطح نئے معنی کی سطح پر وہ میدہ خیال یہ ہے کہ کسی اور سے نہیں ہو سکا بہت سے لوگوں نے غالب کی شیروں کی شرح کی ہے بہت سے لوگوں نے غالب کے معنی اشار کے معنی بیان کی ہیں لیکن فلسفہ کی روشنی میں عدب کی روشنی میں تہذیبیات کی روشنی میں جس طرح سے ان حضرات نے غالب کو دریافت کیا ہے اور دائر ہے کہ یہ آخری کتاب ہے ان کی مارکارہ کتاب تو ایسا کسی اور سے ممکن نہیں ہو سکا بہت شکریہ پروفیسر انیس سشفاق صاحب آپ نے نارنگ صاحب کی غالب والی کتاب پر بھی بہت امدگی سے روشنی ڈالی اور اب میں پروفیسر شافق قدوئی صاحب کو زحمت دینا چاہتا ہوں ایک موضوع جو بہت مزاج سے ہم آہنگ ہے وہ نارنگ صاحب کے بھی مزاج سے ہم آہنگ تھا اور ہمارے شافع صاحب کے مزاج سے ہم آہنگ ہے اور وہ ہے پس اختیاتی مطالعہ پوسٹ مارڈن کرٹسزم تو شافع صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں ان مسائل میں بالکل نہیں پڑھنا چاہتا جو بہت سے ہنگامے ہوئے اور اس کتاب پر وہ ظاہر یہ موقع نہیں ہے ہم ان شخصیات کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں لیکن انیس سشفاق صاحب نے بتایا پس اختیاتی مطالعہات کا آپ کی بھی کتاب ہے فکشن کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نارنگ صاحب کا یہ پورا کارنامہ نارنگ صاحب کی کتاب اور ان کی کتاب سے الگ ایکٹیوٹیز جو سیمینارز کی صورت میں مقالات کی صورت میں تحریک کی صورت میں بہت سے لوگوں کو لکھنے پر مہمیز کیا نارنگ صاحب نے اس موضوع پر یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا کارنامہ ہے اور یہ آپ کا موضوع ہے اور نارنگ صاحب کا بھی موضوع ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس رویے کو اردو میں اسٹیبلش کرنے میں نارنگ صاحب کی کتنی بڑی خدمت رہی ہے اور ایک طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ سرحد کے اس طرف ضمیر علی بدعیونی اس موضوع پر لکھ رہے تھے مسلسل اور ہمارے ہاں گوپی چند نارنگ صاحب بہت شکریہ مہدرشیدی صاحب بہت سی باتیں کہی جا چکے ہیں نارنگ صاحب کے حوالے سے بھی شہمین صاحب کے حوالے سے بھی اور فاروقی صاحب کے حوالے سے میں ظاہر ہے وہ شاید موقع دادا نہ ملے میں کوشش کروں گا ان لوگوں کے بارے میں جو میرے تاثرات ہیں یہ وہ باتیں جن سے ہمارے جو بہت سے ناظرین ہیں بہت سے جو یہاں موجود ہیں بہت سے ان لوگوں نے کیا کیا یا اس کے بارے میں مختصن بتا دیا جائے پہلے جو آپ نے بات رکھی ساختیات کے بارے میں یا پوسٹ سیکچرزم کے بارے میں اس کی جو نظری مباحث ہیں اس کی جو تھیرٹیکل ویسے ہیں ظاہر اس کا یہاں ذکر کرنا کا موقع نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ نارنگ صاحب کی تحریروں سے اور فاروقی صاحب اور شمیو انچوی صاحب ان تینوں کی تحریروں کا میں متین حوالہ دے کے بتاؤں کہ ان تینوں نے نئی انسائٹس کو کس طرح سے اپنی تحریروں میں شامل کیا پہلی بات تو دیکھیں یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان تینوں نے یہ کوشش کی کہ انیسویں صدی بلکہ بیسویں صدی کیسویں صدی کا جو ہندوستان تھا اس میں پہلے جو تنقید لکھی جاری تھی جو عالم سرور کی تنقید تھی یا اس سے پہلے محتشاہ محسین کی تنقید تھی اس میں کہیں کہیں آپ کو تھیرٹیکل چیزیں تو ملتی ہیں لیکن وہ ذاتر اس میں تاثرات بیان کی جاتے تھے اور جو آج کی جو بصیرتیں ہیں اس کو ایک منضبط علم کے طور پر حالی نے کوشش ضرور کی تھی لیکن تاریخ ایک فاروقی صاحب نے نارنگ صاحب نے شمی وینفی صاحب نے اس کو بطور علم کے منضبط کیا اور یہ بتایا کہ آپ صرف چلی چلائی باتوں سے سنی سنائی باتوں سے قدیم و جدید کے انتزاج ہیں اس سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کو ایک ڈسپلین کو طور پر استعمال کرنا چاہیے جہاں تک دیکھیں پس اختیات کی بات ہے میں اس کو بہت آسان آسان بنا کے پیش کروں گا maybe it's a matter of over simplification but deconstruction یہ کہتا ہے کہ جو معنی آپ کے سامنے جو دکھتے ہیں وہ معنی ہوتے نہیں اس کے علاوہ بہت کچھ معنی ہوتے ہیں اور وہ آپ کو ٹیکسٹ کے ریڈنگ جو ہے وہ آپ کو اپنے طور پر مت قائم کرتا ہے مثلا نارنگ صاحب کا ایک مضمون ہے پریم چند کی حوالے سے میں بات کرتا ہوں پریم چند کی کہانی کفن آپ لوگ کے سب کے ذہن میں ہیں عیدگاہ سب کے ذہن میں ہیں اب عیدگاہ کو عام طور پر امینہ کی کہانی ہے محمد کی کہانی ہے اب دیکھیں نارنگ صاحب نے نئی انسائٹ استعمال کی اور یہ بتایا کہ جو معمولہ معنی ہیں جو معنی آپ کے سامنے دکھتے تھے آپ اس کو جس طرح سے سمجھتے تھے کہانی کو انسانی گہری دردبندی کی کہانی اس کو کیسے انہوں نے ایک نئے معنی آپ کے سامنے لائے اگرچہ جو بھی ریڈنگ ہوتی ہیں وہ ایوری ریڈنگ اس میس ریڈنگ ایوری انٹرپیٹیشن اس میس انٹرپیٹیشن جب آپ پڑھتے ہیں تو انٹرپیٹیشن جیسے خالی جعبید پہلے والے سیشن میں کہہ رہے تھے کہ الفاظ کے ذریعے الفاظ کے معنی کبھی متعین نہیں ہوتے مثلا کفن کے بارے میں عیدگاہ کفن کے حوالے سے میں ایک دو باتیں بتاتا ہوں نارنگ صاحب نے کیسی انسائیٹفول باتیں کی اور کفن کے بارے میں دیکھے کہا جاتا ہے یہ کفن سوال انہوں نے اٹھایا کفن کس کا کفن ہے بتھیا کا کفن ہے یا دوسرے ترقی پسندوں نے کہا کہ صاحب یہ ان کا کفن ہے جو اقدار ہیں ختم ہو گئی ہیں کفن ایسی کہانی کہ آپ سب نے جتے یہاں لوگ موجود ہیں جو بھی عدب کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو پڑھا ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کفن دیکھئے کس کا کفن ہے اب کفن تو یہ دو معنی آپ کے سامنے ہیں نارنگ صاحب نے لکھا کہ صاحب جو بچہ یعنی جو ووم ہے عورت کا ووم ہے جہاں بچے کی پروریش ہوتی ہے وہی پروریش جو ہے وہی پروریش گاہ جہاں اس کی پروریش ہو رہی تھی اس کو تغزیہ ملا تھا نوریشمنٹ کا سورس تھا وہی کیسے اس کے حق میں ایک موت بند گیا کہ ایک بچہ جو پیٹ میں رہا پیدا نہیں ہوا تو ماں کا پیٹ جہاں اس کی پروریش ہوتی تھی وہ اس کے لیے کفن بن گیا ہے تو کس کا کفن ہے جو ان بارڈ چائنڈ ہے تو یہ جو انسائٹ تھی کہ جو سامنے آپ کے معنی دکھ رہے تھے اس کو انہوں نے اُلٹ دیا مطبع اس کے ایک نئی جہاز سامنے لائیسی طرح عیدگا کے بارے انہوں نے کہا کہ دیکھئے عیدگا کائے کی کہانی ہے عیدگا عیدگا انہوں نے کہا یہ کنٹراسٹ کی کہانی ہے کنٹراسٹ کس طرح سے کہ صاحب جب مسجد میں سب لوگ تھے تمام لوگ نماز ادا کر رہے تھے تو وکیل کا بیٹا اور اس کا سپاہی کا بیٹا سب لوگ ایک صف میں کھڑے تھے اقبال نے کہا ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود عیاس لیکن یہ جو نظریہ کا جبر ہو یا جو بھی چیز ہے جو آرٹیفیشل ہے وہ آپ کو ایک خط تک سامنے رکھتی ہے یہ لوگ جب مسجد میں تھے سب ایک صف میں کھڑے تھے دوسرے لمحے جب جیسی نماز ختم ہوتی وہ سامنے آتے ہیں یعنی میلے میں آئے تو جب خریداری کر رہے ہوتے ہیں تو جو سب ایک صف میں کھڑے تھے وہ سب بگر گئی اب وہ جو وکیل کا بیٹا ہے وہ کیا خرید رہا ہے بہت مہنگی ایک کھلونے خرید رہا ہے اور حامد کیا خرید رہا ہے یہ جو کنٹراسٹ ہیومن کنٹراسٹ ہے وہ کیسے آپ کے سامنے آیا تو نارنگ صاحب نے اس طرح سے جو فکشن کی تنقید میں اور تمام جو مضامین لکھے وہ غالب کے بارے میں بھی ذکر کر رہے تھے غالب کو انہوں نے بتایا کہ کیسے جو معمولہ معنی ہیں ہر طرح کا جس کو انگریزی میں کہتا ہے ڈوکسا یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ کومن سنس سے اس کو انہوں نے کیسے ڈیناؤنس کیا ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت اب جنت تو دائرہ ہی ہے سب لوگوں کا عقیدہ ہے لیکن غالب نے اس کو کیسے سبورٹ کیا یعنی آپ کے جو دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے یہ کہے کہ انہوں نے جنت کو یہ جو آپ کا بہت ہی ایسا کونسپ تھا آج اشید کہتے تو غالب ہوتے تو آج ان کو ضرور بلاس فیمی کے اس طرح کے چارجرز لگتے لیکن غالب نے کہہ دیا تو اس طرح کی بہت سی چیزیں نارنگ صاحب نے اپنے طور پر شامل کی نارنگ صاحب کا دیکھیں جو بنیادی اس کے بعد شمس الرحمن فاروقی کو دیکھیں جا مسئلہ ہے شمس الرحمن صاحب یہ قطعہ کلامی کی معافی چاہوں گا ظاہر بہت امدہ طریقے سے آپ نے ابھی بتایا کہ یہ جو نارنگ صاحب کا اپروچ ہے متعلق پر ساختیاتی وہ ان کی غالب والی کتاب تک پوری کتاب میں وہ ان کا اپروچ نظر آتا ہے ہمارے پاس کیونکہ وقت کم ہے اور ہمیں شمس الرحمن فاروقی پر بھی بات کرنی ہے ہمیں شمیم حنفی صاحب پر بھی بات کرنی ہے میں انہی پر بات کرنے والا تھا میں فاروقی صاحب پر آپ سے الگ سے ایک سوال کروں تو اب میں نظام صاحب کی طرف آتا ہوں دونوں پر آپ کو ذہمت دھوں گا اب نظام صاحب سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں ہم جانتے ہیں نظام صاحب کی فاروقی صاحب کی شخصیت سے ہم شبخون کو الگ نہیں کر سکتے ایک ایسا رسالہ جو انیس سو چھاسٹھ میں الہاباد سے جاری ہوا تھا اور اس کے بانی مرتب اور منصوبہ ساز اور کئی نسلوں کی اس رسالے نے تربیت کی ہے تو آج ہم چونکہ رسالے کا جو حال میگزینز کا ہمارے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک ایسے رسالے کو اور اس کے بانی مرتب اور منصوبہ ساز کو اگر آج ہم یاد کرنا چاہیں تو کیسے یاد کریں گے پروفیسر شمس الرحمان فاروقی کی خدمات میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ فاروقی صاحب کی کئی چہتے ہیں اور سب سے بڑی چہت جو میں نے آپ سے تینوں میں کامن دیکھائی پہ کوشش کی تھی مجھے لگتا ہے فاروقی صاحب کا سب سے بڑا کانٹیوشن جو ہمارے زمانے میں رہا شروع میں وہ ان کے تفسروں میں رہا انہوں نے جو تفسریں کیے تفسریں تو کتاب بات نہ آئی شبخون میں جو تفسریں انہوں نے کیے اور کئی بڑے بڑے بت گھرا دیئے بقولواری سالوی کے وہ بت شکنی کا میں یہ کہتا ہوں کہ تنقید بت شکنی ہی نہیں کعبہ سازی کا عمل بھی ہے لیکن فاروقی صاحب نے جس طرح ایک طرف پرانی بت شکنی کی تو کعبہ سازی میں پوئی ایک جدید نسل تیار کرتے جن کے بارے میں آپ آج بات کر رہے ہیں تو پرانی ہم فکشن کے بارے میں ان کے بارے میں بات کر رہے تھے تو یہ ایک بڑا کانٹی بشرتہ شبخون کے حوالے سے لیکن فاروقی صاحب جیسے بنیادی کام اس تنقید کے ساتھ وہ شروع افسانے سے ہو ہیں یہ یاد رکھیں تخلیق ان کی بہت اہم ہے اس لئے ان کے اپنے شائری کے بارے میں بھی انہوں نے یہ ٹھیک بھی لگتا ہے مجھے ان کا فکشن ان کے کہانیاں سوار پر جو میرے مجھ پر ان کی بڑی مہربانی ذاتی مراسیم بھی تھے ان تینوں سے ان کا ذکر یہاں غیر ضروری ہوگا لیکن ان تینوں سے جو بات ہوئی اس سے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے شروع ہی وہ فکشن کے آدمی تھی اور آخر تک فکشن نے آدمی رہے آپ اگر غور سے میر کی کتاب پڑھیں ان کی شرح شیر شورنگیز والی یا یہ غالب کی تفیم غالب آپ دیکھیں ہر جگہ ایک افسانہ گڑتے ہوئے بھی معلوم ہوتے ہیں بہت چھوٹے سے چکرے میں آپ دیکھیں میر کا وہ جو شیر ہے کہ دور بیٹا غبار میر اس سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا یہ سناتے وقت آپ دیکھیں وہ کس طرح ایک چھوٹا چار لائن میں ایک افسانہ بیان کر دیتے ہیں تو یہ ان کا دوسرا پہلو ہے اور شاید اسی لئے میں یہ مانتا ہوں کہ ان کا نابل جو ہے کئی چاند تھے سر آزمہ اس کی بنیادیں وہیں ہیں شاعری سے یعنی ایسے کمجزے ہمارے بڑے نقادوں میں سے ایک کارل کوپیک بھی ہوئے کارل کوپیک نے کہا کہ میں شاعری سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ یہ اپنے بارے میں بات کرتی ہے یعنی اس میں ایک چھپی ہوئی بات یہ ہے کہ نصر جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں بات کرتی ہے یعنی یہ مطلب ہوا کہ نصر دوسروں کے بارے میں اور نظروں اپنے بارے میں بات کرنا ہوا یہ ایک ڈیفرنجیٹ کارل کوپیک کے حساب سے پتہ لگتا ہے فاروقی صاحب سے کیا ہم یہ نہیں مان لیں کہ ان کی تمام تخلیقی اور تنقیدی سوتے جو ہیں وہ افسانے کے روح سے پھوٹتے ہیں اور افسانے کی روح سے پھوٹتے میں ہی ان کی تنقید نے ان بتوں کو تو توڑ دیا لیکن نئی بت سازی بھی کی اور ان میں کئی الزام بھی ان پر لگے جو لگ نہیں کیونکہ کوئی نقاد غیر جانک داد نہیں ہو سکتا تو یہ جو نظام صاحب انہوں نے کئی بت توڑے اور بت سازی بھی کی بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گزشت یہ جو اہد ہے ہمارا تنقید کا یہ جو منظر نامہ ہے تنقید کا جو یہ اہد ہے اس اہد کو فاروقی کا اہد کہنا چاہیے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں ایک جگہ شمی مہنفی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اس اہد کو فاروقی کا اہد کہنا چاہیے اور مجھے محمد حسن اسکری یاد آتے ہیں اس وقت کے حالی کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ حالی کے بعد شمس الرحمان فاروقی کے وسیلے سے اردو تنقید ایک نئے میار کو پہنچی ہے تو اس کا مفہوم اگر متعین کیا جائے تو انیس اشفاق صاحب ہم کس نتیجہ تک پہنچا ایک بات اس میں آپ کی گستاخی معاف ایک بات جھوڑنا چاہوں گا اس میں آپ نے سب بہت صحیح بات ہیں کہ یہ تینوں وڑے لوگ تھے مجھے لگتا ہے کہ اس یک کو اس تہہت کو آپ صرف فاروقی صرف نارنگ صرف شمی منفی صاحب کا نہیں کہہ سکتے میں یہ کہنا چاہوں گا بہت عدب کے ساتھ کہ یہ دور جو ہے وہ فاروقی صاحب کا نارنگ صاحب کا ہنفی صاحب کا اور وارث الوی کا دور ہے اس کے بغیر یہ پورا نہیں ہوتا یہ تسلیس نہیں ہے بلکہ ایک چدرہود کی طرح کی بات ہے اور آپ دیکھیں کہ ان سب کا contribution ایسا ہے کہ آپ کسی کے بغیر دوسرا ادھورہ ہے معاف کیجئے میں نے بیچ میں بہت عقلت کی بہت ہی گستاخی کے لئے معذرہ تو میں انیسہ شواق صاحب میں چاہتا ہوں کہ وہ حسن اسکری صاحب جو وہ جملہ ہے آپ یہاں سے اپنی بات اگر شروع کریں تو فاروقی صاحب کو صحیح خراج عقیدت ہم پیش کر سکیں دیکھیں میں ان تینوں حضرات میں ایسا خوشبخت آدمی ہوں اس کے لئے اس کو عدروائی نہ لیجے کہ ان تینوں بڑے عدیبوں کے ساتھ میری اگر میں مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں تو سب سے زیادہ میری صحبتیں رہی ہیں اور فاروقی صاحب کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ لکھنوں میں وہ قریب چھ سات سال رہے روز ہم لوگ نیر مسعود صاحب کہاں بیٹھتے تھے عدوی مسائل پر گفتو ہوتی تھی نارنگ صاحب سے وے بیک جو میں اب سے سیونٹیز تھے تو ایک شیر کے ذریعے میں میں ان حضرات کو خراج عقیدت پیش کر دوں پھر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں کہ غم نہ کر جو ان چراغوں کی لویں خاموش ہیں غم نہ کر جو ان چراغوں کی لویں خاموش ہیں یہ بجھے ہیں ظلمتوں کو روشنی دینے کے بعد تو اب یہ دیکھیں یہ تینوں ہمارے لیے اس لیے موڈل ہیں کہ ہم تو صحیح ہیچ ہیں ان کے سامنے کہ ہم عدب کا ہمارے اندر ذوق کس طرح یہ تینوں ذوق کس طرح سے پیدا کیا جاتا ہے مطالعے کی مطانت کیا ہے مطالعے سے آج ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں پڑھتے نہیں ان کو آپ دیکھئے تو کتنا انہوں نے پڑھا ہے آپ شمیم صاحب نے کتنا پڑھا وہ چیزیں ابھی سامنے آئی نہیں کتنا علم تھا ان کے پاس آپ ان کے پاس بیٹھئے گھنٹوں آپ اور یعنی مستفید ہوئی ہے صاحب ہر اور رنگہ رنگ شخصیت سارے فائن آرٹس موسیطی مجسمہ سازی شاعری ان سب پر بڑا وہ تقریباً گوگل کی طرح تھے جی جی کہ ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھی اور وہ جواب حاضر ذکر آ گیا رسالے کا اب آپ دیکھیں میں وہی خوشبختوں میں ہوں میں 1966 میں اس کا اجراہ ہوا پہلا شمارہ جب میں نے دیکھا تو اس کا تلفزی غلط کیا میں نے شب خون تو ایک سامنے ٹوکا بھی نہیں اضافت کے ساتھ شب خون رسالہ نکالتے ہیں فاروقی پہلے صفحے پر وہ کسی نہ کسی مغربی مفقیر کا قول آخری صفحے میں اس میں خطوط کا کالم تھا تو میں نے ایک فیس بک استعمال کرنے والوں کے لیے معاف کی جائے گا پورے مجمع سے معافی کے ساتھ ایک تو اسے بھٹیار خانہ کہا جاتا ہے میں فیس بکیوں کا لفظ استعمال کرتا ہوں کیا اس کے اوپر ایک تباہی مچی ہوئی ہے کیا مطلب مغلزات شب خون کے خطوط کے کالم میں انتہائی آلیمانہ اور جارہانہ گفتگوہ کرتی تھی حد عدب کے اندر اور ایسی ایسی بحثیں ایک بحث چلی جناب علی نئے جدید عدب جدید عدب کا تنہا آدمی نئے معاشرے کے دیرانے میں ایک بحث چلی عدب مذہب اور حسن اسکری زبردست بحث چلی وعید اختر صاحب سے کیا زبردست بحث تھی ان بحثوں سے ہم لوگ مستقرید ہوتے تھے جناب علی تو اور پھر اس کے بعد سلسلہ شروع کیا فاروقی صاحب نے تفیم غالب کا وہ غالب کو نئی طرح سے دریافت کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ابھی میں نے یہ کہا ابھی میں آ رہا ہوں نارنگ صاحب پر بھی بہت جل دے رہے ہیں ابھی میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ یہ جو غالب کو نئی طرح سے دریافت کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ایک شیخ غالب کا آپ دیکھیں کیسے ہم لوگ مستفید ہوتے تھے آشفتگی نے نقش سویدہ کیا درست ظاہر ہوا کہ داخت کا سرمایہ دودھ تھا اس ایک شیر اس ایک شیر کے ایک لفظ سویدہ کے اوپر شبخون کے چاہت پانچ شماروں میں بحث ہوئی اور زبردست بحث ہوئی بعد میں اس کی تشریح نئیر مسعود نے تعبیر غالب میں شامل کی تو یہ زمان علم کے عروج کا زمانہ تھا آپ یہ نہ کہیے لیکن وہ آپ ماف کیجئے وہ علم کے عروج کا زمانہ تھا اور ہم جیسے ہم نے ان کی آنکھیں دیکھیں ابھی میں شامل منفیتا کو حافظہ ابھی میرے ساتھ کتنی بار وہ پاکستان گئے پاکستان میں وہ صرف اپنے حافظے کے لیے مقبول تھے کہ گفتگو کے لیے بھی شیر پر شیر پڑھتے چلے جا شیر پر شیر پڑھتے چلے جا نظمیں نارنگ صاحب جیسے میں نے کہا بھئی آپ ایک کتاب لے لیجئے فاروقی کی شیر غیر شیر اور نص اب تنقید کو ہم کیسے پڑھیں گے موجودہ اس کے لیے ہمیں یہ جاننا پڑھے گا پہلے تنقید کیا تھی فاروقی اور نارنگ یا شمی منفی کے بعد تنقید کیا بنی نارنگ صاحب سے پہلے ہم نے چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھا پڑھتا تھا فاروقی سے پہلے اب نے ہم عدب کا مقصد عدب اور سماج عدب اور زندگی اس طرح کے مضامین ہوتے تھے اور بالکل ایک طرح سے پولیٹسائز کر رکھا تھا پہلی بال شمسور امان فاروقی نے مضمون لکھا کہ شیر غیر شیر اور نص ہم سب جانتے ہیں شیر غیر شیر ہم آپ سے پوچھیں پویٹری نون پویٹری پروز اس میں فرق ہوتا ہی ہے آپ کہیں گے نون پویٹری وہ ہے جو پویٹری نہیں ہے پروز میں اس میں کیا ہوئے فاروقی نے سوالات قائم کر کر کے یہ بتایا کہ شیر ہی کیا ہے نون پویٹری کیا ہے اور پروز کیا ہے ہم نظم اور غزل ہم آپ پڑھتے رہتے ہیں مضمون لپڑالہ نظم اور غزل کا امتیاز میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو یہ جناب عالی اور سب سے بڑی بات جو فاروقی صاحب نے یا نارنگ صاحب نے اسٹیبلش کی وہ یہ کہ عدب کا اصل مقصد جو ہے اور اصل چیز جو پرکھنا ہے ہمیں عدب میں وہ ہے عدبیت لٹریری نیس یعنی عدب کو پہلے عدب ہونا چاہیے پہلے عدب ہونا چاہیے بھئے اگر اس میں عدبیت نہیں ہے آپ معاشرے کو لے آئیے سماج کو ایک ہمارے شافظ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں ایک ہم ترم استعمال کرتے ہیں ایڈیولوجیکل کنسٹریکٹ کا کہ ہر چیز آپ سماج سے الگ ہوئی نہیں سکتے بھئی غالب کب سماج سے الگ تھے نقش فریادی ہے پہلا شیر ان کا نقش فریادی ہے کس کی شوقی ہے تحریر کا آپ دیکھیں نارنگ صاحب نے بہت سے شیروں کی تشریح کی ہے تو وہ غالب اپنے زمانے میں میر اپنے زمانے میں کب سماج سے الگ ہوئے ہیں شیر میرے ہیں گوخ آواز پر سمجھ پر مجھے گفتگو آوام سے ہیں قدیل لوگ نہیں الگ ہوئے لیکن جب آپ عدب کو پرکھیں گے تو عدب کو فاروقی یا نارنگ یا شمیہ منفی کی زبان میں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس میں عدبی انصر کہاں لٹریری ایلیمنٹ کتنا وہ نہیں ہے تو وہ عدب نہیں ہو سکتا اور انیس شفاق صاحب مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ ہمارے زمانے میں اس پہلو کو جس نے قائم کیا اور اسرار کیا اس پر کہ عدب کو شیر کو پہلے عدب کی قصورٹی پر فن کی قصورٹی پر پرکھا جائے اسے دیکھا جائے باقی دیگر علوم کے لئے آپ آزاد ہیں انگریزی میں بھی کتاب ان کی آئی ہے اور اردو میں بھی ان کی کتاب موجود ہے سرسید کے عہد کو پڑھتے ہوئے اس پر لکھتے ہوئے سرسید کو سمجھتے ہوئے آپ نے جدیدیت کو بھی سمجھا ہے جدیدیت کو بھی پڑھا ہے اور پرکھا ہے اور شمیم حنفی صاحب کا جو موضوع ہے وہ تقریباً یہی ہے کہ حالی شبلی محمد حسین آزاد اور سرسید اور ڈپٹی نظیر احمد اور زکا اللہ اور امام بخش صاحبائی یہ پورا شمیم صاحب پر گفتگو کیجئے تو وہ ان شخصیات پر بے تقان وہ گفتگو کرتے تھے اور حالی شبلی سے لے کر ناصر کازمی انتظار حسین اور منچندہ بانی یعنی وہ جدیدیت جو اٹھارہ سو ستاون کے بعد کی ہے اور وہ جدیدیت جو انیس سو سیتالیس کے بعد کی ہے تو شمیم حنفی صاحب کی وہ جو کتاب ہے جدیدیت کی فلسفیانہ اساس اور نئی شیری روایت میں ان دونوں کتابوں کو مرکز میں رکھتے ہوئے سرسیت کی اس جدیدیت کو حوالہ بناتے ہوئے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شمیم حنفی کے یہاں جدیدیت کا یہ جو میلان ہے یہ جو رجحان ہے وہ کتنا روشن ہے کتنا اہم حوالہ ہے ان کی ذات کے ساتھ مہدر شیری صاحب نے کوئی صحیح آپ نے فرمایا دو کتابیں جو ان کی بہت مشہور ہوئیں نئی شیری روایت اور جدیدیت کی فلسفیانہ اساس اس پر بہت گفتگو ہوئی اور ظاہر ہے بلکل ان کا سلسلہ محمد حسین آزاد پہ تو ان کی پی ایج ڈی بھی تھی اور بہت محسن رام چندر پہ ان سب پہ انہوں نے بہت تباتور کے ساتھ لکھا ایک تو تاقل پسندی کی جو روایت تھی نصر میں خواہدہ نصر کی جو روایت تھی ہے حسن نظامی پہ بھی ان کا بلا اچھا مضمون ہے تو ان سب چیزوں پہ انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا مجھے جو شمی منفی صاحب کی بات بہت اٹریک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو یعنی عدب کے علاوہ بھی جو بہت بنیادی سچائیاں ہیں جو گہرے تہذیبی مسائل ہیں اس کو ان کی تمام تحریروں میں اس کی گونج بہت بہت گہری سنائی دیتی مجھے پڑھ کے ان کو جگہ جگہ جارج آلویل گوگل کی تحریروں کی اور ان کا احساس ہوتا ہے کہ عدب کو کس طرح سے پرکنا چاہیے ابھی ہمارے انیس اچواق صاحب ذکر رہے تھے کتابوں کے زوال کا ذکر کر رہے تھے علم کے زوال کا ذکر کر رہے تھے کہ اب کتابیں لوگ پڑھتے نہیں ہیں آپ نے گوگل کا حوالہ دیا تو ایک مبرتو ایکو آپ کو لوگ سب جانتے ہیں نوبل وراریٹ تھا اس سے پوچھا گیا کہ صاحب ابھی حال میں اس کا کتابوں کا مستقبل کیا ہے اس نے کہا دیکھئے انسانی جو پانچزار سال کی جو تاریخ ہے اس میں تین چیزیں ایسی آگئی ہمارے سامنے جن کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا پہلی کتاب کتاب یا ای بوک کی شکل میں ہوگی جیسے بھی رہے گی پھر دوسری چیز نے بتائی چمچ چمچ دونوں معنوں میں کہ چمچ زیادہ کوئی چمچ نہیں ہوگا آپ کے سامنے اور چمچ بمانے سائیکو فرنٹ کے بھی وہ بھی موجود رہے گا اور تیسری چیز اس نے بتائی تھی ویل ہر طرح سے ویل آپ کے سامنے رہے گا تو ابھی شمی منفی صاحب کی جو تحریریں ہیں پھر انہوں نے ابھی بیلن علومی قسم کے ان کی تحریریں ہوتی تھی جگہ جگہ جو پینٹنگز کے حوالے کا بھی ذکر گیا میوزک کے حوالے سے پھر جو ہندوستان میں جو شمی منفی کی بہت خاص بات ہے وہ خاص بات ان کی تحریر کی یہ ہے کہ ہندوستان کی جو علاقائی زبانوں میں لکھا دیا رہا ہے اس سے اردو والے بلکل واقف نہیں تھے انگریزی سے تو پھر بھی لوگ واقف تھے یہ علاقائی زبانیں کس طرح سے اردو کو یا اس میں کیا لکھا دیا رہا ہے اب تک مجھے لگتا ہے کہ اس پر کسی نے گفتگون نہیں کی شمی منفی صاحب کی کوئی بھی چاہی زاہیدار پر ان کا جو مضمون ہو کشور ناہید پر مضمون ہو زبیرز بھی پر جن کا مضمون ہو منچندہ بانی کا آپ نے ذکر کیا نئی شہری روایت کو ان کی بہت جس کو کہتے ہیں آئیکونک بک ہے اس کے بعد جو ان کی تحریر نے ہمارے سامنے آئی اس میں ان تمام چیزوں پر انہوں نے بہت پھر انہوں نے جو خاکے لکھے یا ان تینوں میں دیکھئے تینوں اگر آپ کہیے تینوں کے بارے میں کہ ان کی تحریروں کی بنجادی صفت کیا ہے یہ تینوں تو آپ چاہے انتظار حسین پر شمیم صاحب نے بہت تفصیل سے لکھا نارنگ صاحب نے بھی لکھا شمیم صاحب نے بھی انتظار حسین پر لکھا ماضی کا انہوں کی ذکر کرتے ہیں ابھی ہمارے نظام صاحب نے بھی ذکر کیا لیکن دیکھئے یہ تینوں جب ماضی کا ذکر کرتے ہیں تو ابھی ماضی مستقبل کی بات بہت اچھی طرح سے ہمارے نظام صاحب نے کہی مجھے لگتا ہے ان لوگوں کی تینوں تحریریں پڑھ کے آپ کو لگے گا ماضی جو ہے آپ کا ریسورس ہو سکتا ہے لیکن ماضی can not be your future ہندوستان کا اس وقت مسئلہ کیا ہے ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے چاہے وہ جو بھی ہو مسلمان ہو ہندو ہو جو بھی جتے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں جو ماضی ہے وہی ہمارا مستقبل ہے ماضی can never be pass جو ہے آپ کا کبھی pass کبھی future نہیں ہو سکتا تو ان تمام تحریریں ان تینوں لوگوں کی جو کلاسیکیت تو نہیں ہے نو کلاسیکی شاعری کو جس طرح سے وہ لوگ پڑھتے ہیں آپ کے سامنے لاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ ماضی سے مستفید ہوں ریسورس کے طور پر بھی چینسر آرسین پر مضمون شمیم انفیس آپ کا ہو شمیم انفیس آپ نے بھی کہانی کے پانچ رنگ ان کی بہت مشہور کتاب ہے کہانی کے پانچ رنگ میں بھی انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا تو مجھے لگتا ہے شمیم صاحب بھی بہت creative آدمی سے شاعر تھے ان کے پھر خاکے ہیں دلی پر ان کے بہت سے لوگوں کے مدامین ہیں ہاں ڈرامے لکھے بہت تو یہ بہت ہی ہماجہیت سخصیت تھی ان تینوں کی شمسورمان فاروقی کے بارے میں تنقیج پر بہت بات ہوئی اور ان کے جو novel کا بھی ضرور ہوا کئی چاند تھے سر آسمہ سوار تو کئی چاند تھا سر آسمہ اس کا انگلیزی ٹرانسیشن بھی ہوا بہت سی باتیں کئی گئی ہیں لیکن دیکھیں جو ہمارے سامنے اردو کے ٹیکسٹ ہیں وہ اردو کے ٹیکسٹ وہ ہیں چاہے وہ میرمن سے ظاہر بات شروع ہوتی اس سے پہلے بھی ٹیکسٹ موجود ہیں وہ ٹیکسٹ کیا ہیں وہ ٹیکسٹ جب آئے جب ہندوستان کالونی بن چکا تھا ہندوستان کا وہ معاشرہ جو کالونرائز نہیں تھا یا کالونرائز ہونے والا تھا یعنی ان کی عادتیں کیا تھیں ورڈ ویو کیا تھا یہ سب پڑھنے کے لیے اگر novel کی بہت سی چیزیں ہیں اس کے علاوہ لیکن ہندوستان جب کالونی نہیں بنا تھا تو آپ کا سوار تو دوسری کہانیا اور کئی چانتیں سر آسماء یہی اس کی مجھے لگتا معنویت ہے تو یہ تینوں لوگوں نے مل کے مطلب بلکل اردو عدب ایسی بات جو یہ کہہ رہے تھے چاروں لوگوں کا عہد ہے تو واقعی انہوں نے بلکل اردو عدب کو بلکل ایک ٹرانسفارم کیا اس سے پہلے باری نسل میں تنقید کو یا علم کی جو سطح ان کیا نظر آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے اس پہ جو ان کو یاد کر کے ریختہ والوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا کہ ان تینوں لوگوں کا جانا جو ہے وہ بہت ویسی بہت ظاہر بہت عظیم خسارہ تھا تو یہ ضرور ہوا کہ ان کے بارے میں کوئی ایک ڈسکورس خائم ہو ہم لوگ ان کے بارے میں سمجھ سکیں جی شافع قدوائی صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ میں گفتگو کرنا چاہا رہا تھا فاروقی صاحب کے نوول کئی جانتے سر آسمہ پر اور سوار کے افثانوں پر اس لئے کہ ایسا نوول ہماری پوری تاریخ ہے فکشن کی انہیں بہت انوکھا یہ نوول ہے اور آج فاروقی صاحب جو غیر اردو حلقہ جسے ہم کہیں وہاں سب سے زیادہ اگر وہ موضوع گفتگو بنے ہیں تو وہ کئی جانتے سر آسمہ ان کا جو نوول ہے وہ ان کی عدبی شخصیت کا ناگزیر اور مضبوط ترین حوالہ ہے جی جی وہ موقع اس وقت نہیں ہے بہرحال شافق قدوئی صاحب نے گوپی چند نارنگ شمس الرحمان فاروقی شمی مہنفی اور وارس علوی میں نظام صاحب کو زحمت دوں گا اور آخری یہ سوالات کا یہ جو سلسلہ ہے یہ آخری سوال ہے نظام صاحب ہم سب کی طرف سے کنکلیوڈ کریں گے پھر حاضرین کے کچھ سوالات ہم لیں گے میں آپ سے بس یہ زہمت دینا چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہاں نئی نسل کی اچھی خاصی نمائندگی ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہمیں اپنے بزرگوں کو پڑھنا چاہیے بار بار پڑھنا چاہیے تو ان تینوں نہیں بلکہ چاروں بزرگوں کو سچا خراج عقیدت اگر ہم پیش کرنا چاہیں کہ اس پروگرام کا مقصد بھی وہی ہے تو وہ کیا طریقہ ہوگا شین کاف نظام صاحب پتہ نہیں ہے مجھ سے کیا کیوں جوپے لگوانا چاہتے ہیں مجھے آپ لوگوں سے پھر نئی نسل تو آج کل کوئی زیادہ ریایت میں بات کرتی ہی نہیں ہے آج یوں نہیں تو وہ جو لانت جس کا ذکر آپ کر رہے تھے اس سے کر سوشیل میڈیا سے بارہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نئی نسل پھر ہماری میں بھی نہ چاہتے ہوئے ان بزرگوں کا ذکر کرتے کرتے بھی اس عمر میں پہنچ گیا ہوں کہ جہاں نصیت کی نہیں وسیعت کا ضرورت ہوتی ہے تب نصیت کی ضرورت نہیں وسیعت کا زمانہ آگیا میرا بھی بارہ لیکن میں جب جو جوان رہا کبھی تو آپ ہی کی طرح تو مجھے صرف ایک بات فراق صاحب نے کہی تھی جب میں ان سے ملا تھا میں وہ بات ایک تو آپ سے پہلے شیئر کر دوں بہت بہتصار بات کہوں گا آپ سے میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ میرے کلام پر اسلام فرما دیجئے تو ان نے کہا ہاں مجھے اس طرح انداز میں وہ نہیں کروں گا تو ضرورت نہیں میں نے کہا نہیں صاحب کلام تو ایسا تو کسی ہیں آپ نے خود نے بھی دی اسلام علی غالب نے وغیرہ وغیرہ اس سارے آرگمنٹوں کاڑتے ہوئے انہوں نے کہا ہے ریڈ 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 اینڈ ریڈ پڑو 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 اور پڑو بہت مشکل کام تھا یہ میں مہیر صاحب کی خدمت میں جب خطو کتاب کرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ آپ صرف زبان سے باتیں بات کر لیجئے شاعری واری آپ الگ ترقی کرتے ہیں لیکن میں آج بھی انہیں استاد مانتا ہوں بہت دل سے مانتا ہوں انہوں نے بہت سی باتیں مجھے سکھائی میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ استاد شاگردی کے چکر میں جائیے ہیں آپ فاروقی صاحب کو نارنگ صاحب کو پاریس الوی کو فکشن میں اور شمی منفی صاحب کو سبھی طرح کے لیے پڑھیں لیکن ان کے پڑھتے وقت ایک بات یاد رکھئے کہ ہم نے ایک لمبے عرصے سے سوال پوچھنا بند کر دیا ہے ہم دوسروں سے سوال پوچھتے ہیں ہم خود سے سوال نہیں پوچھتے آپ یاد رکھیں کہ آپ کے ٹریڈیشن میں جس کی طرف انہوں نے ذکر کیا ایک اپنشد ہے اس کا نام پرشنو اپنشد یعنی سوال پوچھنے والا اپنشد اور اگر میں اسے تھوڑے سے میں بات ارز کروں تو یہ کہوں کہ سوال کبھی نہیں مرتا جواب بدلتے ہیں اور اسے لیے آپ سوال کرنا بند مت کیجئے گا ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے خود غالب نے کہا ہے کہ آگے لوگ احمق پیدا نہیں ہوتے تھے میں اتنا بڑا تو ہوں نہیں کہ غالب کی طرح یہ کہہ سکوں کہ آگے لوگ احمق پیدا نہیں ہوتے تھے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں احمق کہنے کے لیے جس دانشمندی کی ضرورت ہے وہ بھی ان چاروں کو پڑے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی میں سبستان ساری بات ہو میں ایک مقولہ عربی کا ہے فتق فتقلمو تعرفو سوال کرو تاکہ پہچانے جاؤ سوال کیجئے اب یہ موقع حاضرین کا ہے آپ ان تینوں شخصیات سے متعلق وہاں مائک پہنچائیے ہلو سر میں نظام صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ادھر جی نظام صاحب سے ایک سوال ہے آپ نے فرمایا شروع میں کہ تینوں تخلیق کار ہیں بنیادی طور پر اور آپ نے پھر یہ بھی کہا کہ پڑھو میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ نارنگ صاحب کی وہ کونسی تخلیقات ہیں جن کی بنا پر فاروقی یعنی کئی چاند سر آسمہ کے مصنف کی صف میں آپ نے بحیثیت تخلیق کار انہیں کھڑا کیا ہے ایک بات آپ سے کہوں معافی چاہتے ہوئے آپ سب سے بھی معافی چاہتے ہوئے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بولنا سکھایا جاتا ہے سننا نہیں سکھایا جاتا آپ نے میری بات سونی نہیں میں نے یہ کہا تھا کہ ان سب کا عدبی سفر تخلیق سے شروع ہوا اور نارنگ صاحب کا سفر پارٹیشن کے ساتھ ختم کی تک پہنچ گیا یہ بات میں نے کہی تھی اور ریکورڈنگ ہوگی اس لئے پہلے انہوں نے افسانہ لکھا شاعری بھی کی تو میں آپ نوجوانوں سے ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بولنے سے پہلے سننا بھی سیکھئے کیونکہ ہماری پوری کائنات کی تخلیق کائنات کی تخلیق کن فائے کن سے ہوئی ہے جس نے سنا ہے وہ ہوا ہے جس نے نہیں سنا ہے وہ نہیں ہوا میرا سوال جو یہ ہے ہلو میرا سوال یہ ہے کہ کفن کے بعد دوبارہ سے کفن جیسی کوئی اور تحریر کیوں نہیں ہمارے سامنے آ پائی یہ اس سیشن سے میرا خواہل ہے ریلیونٹ اس کے بعد کوئی ویسا لکھنے والا پیدا نہیں ہوا جی اگر کوئی سا یہاں یہاں مائٹ لے آئیے دوسری سف میں میرا کسی سے پرٹیکولر کوشن نہیں ہے مطلب آپ تینوں میں سے مطلب ویوز مجھے جاننے ہیں پوسٹ موڈنزم اور پوسٹ اسٹرکچلزم جیسا کی اسٹیبلش ہوا نارنگ صاحب اور ان لوگوں کی وجہ سے پر ریسنٹلی پچھلے دیڑ دو سال میں جب میں نے شمسور صاحب کے ویڈیوز اور جو چیزیں دیکھیں اور کنزیوم کیا میں نے دیکھا جیسے ہندی لٹریچر میں آ رہا ہے آدیواسی ساہت اور دلت ساہت تو اس کے لئے ایک الگ سے کوریڈور بننا ہے اور ان کو پروچسائی کیا جا رہا ہے شمسور صاحب اس کو لے کر تھوڑا سا سکیپٹیکل بھی تھے اور کرٹیکل بھی تھے تو آپ لوگ اس پہ اگر کچھ کہنا چاہے تو کس سے ہے آپ کا سوال میرا کسی سے پرٹیکل نہیں ملتا شاہفی صاحب ظاہر ہے یہ آپ کا سوال ہے دلیٹ لٹریچر کے بارے میں یا دلیٹ لٹریچر اردو میں ہے یا نہیں ہے یہ سوال ہے آپ کا نہیں مطلب اس طرح سے نیروڈاؤن کر کے پروچساہن جس طرح سے ہندی میں دیا جا رہا ہے نہیں یہ کلچر اسٹیڈیز کا ایک پارٹ ہے ہے نا دلیٹ لٹریچر یا مانارٹی ڈسکورس یا اور دوسری طرح کی چیزیں اردو میں دیکھئے میں نے ظاہر اس کو تھیورٹیکل چیزیں پوسٹسکچلزم کی یا پوسٹموڈرزم کی جو لیوتو دارت کہتا ہے پوسٹموڈرن ٹینڈیشن اس کا ظاہر ہے یہاں ذکر کا موقع نہیں تھا وہیے تو اس کی جو عملی شکل تھی کیسے پریکٹیکلی اس کی انسائٹ کو یوز کیا گیا اس کے بارے میں بات کی جہاں تک دیکھئے دلیٹ ساہیت کی بات ہے اب دلیٹ ساہیت میں بھی لوگ کہتے ہیں جو نان دلیٹ ہے وہ دلیٹ ساہیت نہیں لکھ سکتا یہ ایکسٹریم ویو ہے آپ نے پڑا ہوگا لیکن پھر بھی دلیٹ موضوعات پر جو کہانیاں لکھی گئیں بہت سے ایسا نہیں کہ اردو میں لکھا گئے ہمیں جہند پرمار بہت اچھے شاعر ہیں ان کی اگر آپ دلیٹ سنسیبیلٹی کیا ہے ایک ڈپرائیو آدمی کی سنسیبیلٹی کیا ہے اور تو آپ جہند پرمار کی پویٹری پڑھیں تو آپ کو انگریزی میں بھی ایویلیبل ہے اردو میں بھی تین مجھ میں ان کے شاعر ہو چکے ہیں ایک غدنفر کا نوویل آیا ہے اور بھی کئی چیزیں اردو میں موجود ہیں کچھ نظمیں موجود ہیں تو وہ موجود ہے اس پہ لیے بھی سپیس بن رہا ہے وقت لگ رہا ہے ہو رہا ہے جی شکریہ سر وہاں سر سر مائک وہاں پہنچائیے سر یہاں ہے مائک کہیں بھی ہو آپ سوال کیجے سر تو فاروقی صاحب نے شیر شورنگیز میں کلاسیکل شیریات کی بہت اچھے سے تفصیل کی مطلب ایک نارمل انسان بھی اسے بہت ایزیل ہی سمجھ سکتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا انہیں ایسا کہیں بھی لگتا تھا کہ اس کی کوئی بھی گنجائش ہے ریوائیو ہونے کی کلاسیکل انداز جو شیر کہنے کا ہوتا ہے یا اگر آپ لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ریوائیو کیا جا سکتا ہے کسی بھی سینس میں دیکھیں چونکہ فاروقی صاحب کے تعلق سے آپ نے یہ سوال کیا ہے فاروقی صاحب کا بنیادی طور پر مزاج جو ہے وہ کلاسیکی تھا اور اگر اس میں اس کو مبالغہ نہ سمجھا جائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کلاسیک کو انہوں نے جتنا پڑھا اتنا کسی اور نہ نہیں پڑھا ان کے سارے سوتے بات کہا ہے بات یہ کہ جب انہوں نے شیر شورنگیز کتاب لکھی اپنی امیر کے اشار کی تشریح کی اس میں کچھ مقدمہ آپ نے پورے پڑھا ہے اسے معاف کی جگہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تب آپ میرے جواب کو تھوڑا سوئے چہے اچھا تو انہوں نے میر کے کلام کو سمجھنے کے لئے دائر امیر کلاسیکی شاہر میر کے کلام کو سمجھنے کے لئے انہوں نے کچھ مقدمات قائم کی اور ان مقدمات میں ایک بہت ہی اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے اتھوریل اتھوریٹی جسے ہم کہتے ہیں اس کو ختم کر دیا یعنی اب یہ بہت مشہور مقولہ ہے رائٹر سرائٹ نانٹ در رائٹر کہ تصنیف لکھتی ہے مصنف نہیں لکھتا نا تو انہوں نے اس تھیوری کو ایک طرح سے جمالش کیا اور ایک نئی تھیوری قائم کی منشاہ مصنف اسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ منشاہ مصنف ہی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک رائٹر کی احسیت سے آپ کچھ بھی کہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہم اس کے اندر سے جو میننگ برامت کر رہے ہیں وہ اہم ہے تو یہ پورا ان کا ایک کلاسیکی مزاج تھا اور اس کلاسیکی مزاج کے میدان میں رہ کر انہوں نے ہمیں ایک طرح سے جدید تفہیم کے سلیقے سکھائے میں ایک سوال ہے میرا اسلام کے بات یہ بتائیے کہ یہاں پہ زیارت لوگ اوردو پڑھتے نہیں تو کیسے ان چیزوں کا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کوئی ہے اگر آپ کا کوئی سجیشن اس سلسلے میں تاکہ ہاری باتیں ہو رہی ہیں اور اوردو زبان میں بمشکل تمام یہاں کے اوپر میرا خیال ہے بیس تیس 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 سے زیارہ جانتے نہیں ہیں زیارہ سر چیزیں جو آپ بات کر رہے ہیں اوردو میں لکھی گئی ہیں تو تو کیسے سامین اس سے فائدہ اٹھا سکتے جو باتیں آپ نے کی زاہر اچھا اچھا زاہر اس کا جواب بھی موجود ہے صرف اتنا ہی ہے کہ جس طرح انگریزی میں شیکسپیئر پڑھنے کے لئے انگریزی جاننا ضروری ہے ویسے ہی اس کو بھی ضروری سمجھ لیجی اگر ملٹن اور شیکسپیئر کو ناغری میں نہیں پڑھا جا سکتا تو ماف کیجئے اردو کو بھی ناغری میں پڑھنا اتنا ہی غلط ہوگا جتنا شیکسپیئر کو انگریزی والے کو ہندی ناغری میں پڑھ کے رومنس اینڈ کانٹری من بولیں گے لیکن آپ ریکھتا میں آتے رہیے کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے پھر ریکھتا ہے کسی لیے آپ اسے کتابیں یہاں سے پڑھئیے کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے حضرات آج کے اس سیشن میں ہم نے گوپی چند نارنگ شمس رحمان فاروقی اور شمیم حنفی صاحب کی حیات اور ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی آپ نے سوالات کی آپ کے سوالات کے جواب بھی دیے گئے حضرات شمیم حنفی صاحب کو ایک موقع پر میں نے مرہومین پر گفتگو کرتے ہوئے سنا اور انہوں نے کہا کہ میں انہوں نے نظرات پر باتیں کر رہا ہوں تو مجھے ایسا لگ رہے کہ ان کی روحیں یہاں موجود ہیں تو مجھے آج ایسا لگتا ہے کہ ان تینوں شخصیات کی روحیں یہاں موجود ہوں گی اور خوش ہو رہی ہوں گی کہ ان تینوں شخصیات کا جشن ریختہ سے بے حد گہرا تعلق رہا ہے ہر سیشن میں یہ تینوں شخصیات موجود رہی ہیں اور آج ان کی کمی ہمیں بہت کھل رہی ہے تو ان کی موجودگی ان کی روح موجود ہوگی وہ خوش ہو رہی ہوگی میں فاروقی صاحب کا مجھے اسی حوالے سے ایک شیر یاد آتا ہے اور انہی کے شیر سے میں آج کے اس سیشن کو کنکلیوڈ کر رہا ہوں کہ کشاں کشاں میں چلا ہوں کہ شہر خوشبو کو کشاں کشاں میں چلا ہوں کہ شہر خوشبو کو نکل کے دشت سے دریا کے پار دیکھوں گا بہت شکریہ بہت شکریہ محید رشیدی صاحب آپ نے بہت اچھی طرح سے پروگرام کو کنڈک کیا